بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کلاس 3 کی بک نیو ایکسپورٹ پرائمری سائنس اور چپٹر نمبر 5 کا میں ایکسرسائز سولیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں نے جو ہے صرف چپٹر 1 کی ایکسرسائز کی سولیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا باقی چپٹر کے ایکسرسائز کے سولیشن میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا تو آج میں وہ شیئر کروں گی میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے تاکہ میں مزید اچھی اور میاری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں چلیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا ہے کیوز دا کریکٹ آنسر آپ نے ایم سی کیوز یہ ہے ایم سی کیوز پہلا ایم سی کیوز کیا ہے what do flowers grow into کہ جو ہمارے پھول ہیں جو flowers ہوتے ہیں وہ کس چیز میں convert ہو جاتے ہیں گروہ ہونے کے بعد بھرنے کے بعد اس کا آنسر ہے fruits کے اندر ایم سی کیو نمبر 2 ہے which of these are roots ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو جڑے ہوتی ہیں carrots carrots جو ہوتی ہیں وہ roots ہوتی ہیں جڑے ہوتی ہیں what does a seed need to grow ایک seed کو grow کرنے کے لئے اس کو بڑا ہونے کے لئے اس میں سے پودا نکل جائے اس کے لئے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے good soil کی water کی sunlight کی and air see option اس کا correct ہے fourth mcq which of these has the largest seed ان میں سے کون سے یہ جو چار پھلوں کے نام دیئے ہوئے ہیں ان چاروں میں سے کون سے پھل میں کی سب سے بڑا seed ہوتا ہے اس کے اندر seed سب سے بڑا ہوتا ہے کون سے ہے mango mango کے اندر جو گھٹلی ہوتی ہے وہ اس کی seed ہوتی ہے which of these vegetable is really a fruit کون سی vegetable ہے جو fruit ہوتی ہے یعنی جو اس کو ہم fruit میں شامل کرتے ہیں tomatoes tomatoes tomato option a correct ہے question number two find the odd one out in each list بیلو ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ ایک مطلب جیسے یہ لائن لگی بنی ہوئی ہے ginger potato onion sweet potatoes ان میں جو ہے وہ سب سے مختلف چیز جو ہوگی اس کو آپ نے encircle کر دینا ہے اس میں پہلے والے میں onion کو encircle کرنا ہے دوسرے والے میں orange کو encircle کرنا ہے آپ نے تیسرے والے میں rock کو کرنا ہے چوتھے میں cauliflower اور پانچ میں میں tomato کوششن نمبر 3 match the following match the column آپ نے ادھر سے دیکھ کے match کرنا ہے کہ یہ fruit ہے کیا ہے tomato ہم نے اوپر پڑھا تھا یہ fruit ہے carrot roots ہیں جڑے peas یہ کیا ہے یہ seed ہے lettuce leaf بگ ہے cauliflower بگ ہے یہ تھی میرے cross match اب ہم کوششن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں کوششن نمبر 4 ہے order step of the life cycle آپ نے کیا کرنا ہے ان کو نمبر دینا ہے کہ ایک plant کی growth میں جو اس کا life cycle ہوتا ہے وہ کون کون سا steps ہوتا ہے step number one کون سا step number two کون سا یہ آپ نے بتانا ہے the seed germinates جب seed باہر نکلتا پودا seed اس کے بعد سیکنڈ سٹپ کون سا ہوتا ہے پودہ بڑا ہوتا ہے تھرڈ سٹپ ہوں گا پودہ پودے کے پھول نکلتے ہیں پھر اس کے بعد فلاور پروڈیوز فروٹ فلاور نکل بنتا ہے اس سے فروٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سکس پڑھا پڑھیں گے فروٹ ریلیزی سیڈ پھر اس کے بعد وہی فروٹ جو ہے وہ سیڈ بناتا ہے اور آخری لائف سائیکل نیو لائف سائیکل بگن اور پھر اس کے بعد ایک نیا لائف سائیکل شروع ہو جاتا ہے یہ تھا کوششن نمبر فور اب ہم کوششن نمبر فائیو کریں گے آنسر دیس کوششن پہ پہلا پارٹ ہے ہے وہ کون سے تینڈیفرنٹ ویس ہیں جن کے ذریعے ہمارا سیڈ ڈیسپرز ہو سکتا ہے اس کا انصر ہے یہ دیکھئے سیڈز کین بی ڈسپرسڈ ان مینی ویز جو سیڈ ہے وہ کہیں اس طرح سے ڈسپرس ہو سکتا ہے بائی وینڈ ہوا کے ذریعے پانی کے ذریعے اور وارٹر بائی ایکسپلورنگ آف سیڈز ہیڈ اینڈ پورڈ بائی بینگ ایٹن اور ایکسکریٹیڈ بائی اینیملز بائی اینیملز اور بینگ کلیکٹیڈ اور پلانٹڈ بائی ہیومن یہ تھا کوششن نمبر 5 کا پارٹ نمبر اے کا آنسر اب ہم پارٹ نمبر 2 کی طرف سکتے ہیں پارٹ نمبر 2 ہے in which part of the plant do seed grows پلاپودہ جو ہے وہ seed کے کون سے حصے سے پنتا ہے seed grows in fruits جو seed ہیں وہ fruit سے نکلتے ہیں next what does a seed need to grow into a plant ایک بیج کو کیا چیز چاہی ہوتی ہے جو وہ پودہ بن جائے اس کا آنسر دیکھ لیجئے seed needs soil enough water sunlight and air to grow into a plant fourth اب ہم کریں گے what kind of vegetables are peas جو پھلیاں ہیں وہ کون سے قسم کی ویجیٹیبل ہیں چلیے آگے peas are seeds that grow in pots پیز جو ہیں پھلیاں ہیں وہ اصل میں کیا ہے seeds ہیں جو کہ مٹھکی جو ہوتی ہے جس میں ہم pots جسے بھی کہتے ہیں اس کے اندر گروہ کیے جاتے ہیں five what are underground stem called underground stem کو کیا کہا جاتا ہے underground stems are called tubers انہیں tubers کہا جاتا ہے چلیے اب next question دیکھ لیجئے question number six leaves in a table like the one show below list the name of vegetables under the heading اب پہلا ہے leaf buds cabbage اور lettuce leaves میں کہا ہے گا spanish mustard stem میں کہا ہے گا cherry sugar cane root میں کہا ہے گا carrot radish turnips flower buds کہا ہے kaulieflaur اور ساتھ ہے broncaії ہماری تیوبر اس میں کون کون چیزیں آتی ہیں پٹیٹو سویٹس اور جنجر portion میں آتی ہیں wort beans پیز بلپ میں کون کون چیزیں آتی ہیں onion fruits that are vegetables پٹیٹو چلیز سیڈلنگ کراس مسترد یہ تھا کوششن نمبر فائف آپ کا اور یہ تھا آپ کا کوششن نمبر سکھ اور جو کوششن نمبر سیون اور ایٹ ہے وہ آپ اچسل خود سال کریں کیونکہ یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ہر چپٹر کے اینڈ پر موجود ہوتی ہے یہ تھی میری ایکسرسائز ایکسرسائز کا سولیشن تھا یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سولیشن جو ہے ایزی محسوس ہوا ہوگا اگر یہ سولیشن آپ کو ایزی محسوس ہوا ہے اور آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ایک اچھا سا اور چھوٹا سا کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ